فرانس یورپ کا سب سے بڑا ملک اور دنیا کی نامی بڑی مویشی ہے جس کی آبادی تقریباً چھے کروڑ افراد پر مشتمل ہے جس کی سب سے بڑی عقیلیت یعنی مانالٹی مسلمان جو کہ فرانس کی آبادی کا آٹھ پرسن بنتے ہیں فرانس جو کہ مسلمانوں سے نفرت اور اسلاموفوڈیا کے حوالے سے دنیا برمشورت رکھتا ہے پھر چاہے وہ چارلی ہیپڈو کے تبہین امید خاک کے فرانس کی سرکاری عمارتوں پر لگانا مسلمان خواتین پر ہجاب نہ کرنے کا قانون فرانس کی پارلیمنٹ سے مندل کروانا شامل ہے یا پھر ایک سال سے بھی کم عرصے میں تیس مساجد کو مکمل طور پر بند کر دینا شامل ہے اسلام دشنی کی خبریں انٹرنیشنل نیوز ایب سائیڈ پر بخن پر بخن آتی رہتی ہیں موسیقی لیکن فرانس اپنے ملک کے اقلیتی گروہ کے خواب منظم اور مذہبی آزادی تقریباً ختم کرنے پر نامنہاد عالمی برادری اور انسانی حقوق کے ٹھیکے داروں کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا بلکہ پاکستان، ایران، سعودی عرب، ترکمانستان اور دیگر چند ممالکوں ان ممالک میں شامل کر دیا جہاں مذہبی آزادی نہیں ہے جبکہ ان ممالک میں سے کسی میں بھی اپنے تلیتیلی گروہوں کی مذہبی شقیات میں مذہب پر کسی بھی کسی کی کوئی قابندی یا تو نہیں نہیں گی یہ طرح فرانس میں مسلمانوں کے خلاف جاری ہے تو کیا یہ نامنہاد عالمی برادری اور انسانی حقوق کے ٹھیکے داروں کا دہرہ میار یا منافقت نہیں؟ موسیقی